یہ جو سلسلہ نیازیہ کے بانی ہیں فاؤنڈر ہیں جاناشین غوث و خاجہ اولاد علی حضرت شانیاز احمد صاحب قبلہ خادری چشتی سوروندی نقص بندی رضی اللہ عنہ کا یہ سالانہ عرص مبارک ہے آج چھٹی تاریخ ہے آج آپ کا فصال کا ابھی کھل ہوا ہے اسی میں دنیا بھر میں آپ کا جہاں جہاں آپ کے عقیدت مند مریدین ہیں وہاں آپ کا کھل منایا جاتا ہے ارس نیازی کا بڑا کھل ہوا پوری شان و شوقت کے ساتھ جلو سے چادر نکلا مرکز روحانیت اور بریلی کی سب سے پرانی خانکہ خانکہ نیازیہ میں جاری دس روزہ اور سو کتب عالم حضرت قبلہ شاہان نیاز احمد رحمت اللہ علیہ کے خل کے موقع پر خانکہ نیازے میں کھچا کچ برحال نور محفل خانے میں اور آس پاس کی امارتوں تک پر لوگوں کا حجوم دیکھا لوگوں کو تبرک حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑا شام چار بجے جناب شبو میاں صاحب کی خیادت میں کوہارہ پیر کے وارسی مدرسے سے روانہ ہو کر کوڑہارہ پیر پیٹرول پمپ پر جلسے میں تبدیل ہو گیا اس موقع پر مولانا قاسم نیازی نے خطب عالم کی حیات کرامات اور تعلیمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی وہیں پرانے شہر سے ایک جلوس ڈاکٹر کمان میاں نیازی کی صدارت میں اٹھا اور شہر کے کئی علاقوں سے جلوس اٹھ کر نولٹی چراہے پر اکھٹا ہو کر اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا خانکہ نیازیا پہنچا جلوس کا پورے راستے سواگت کیا راستوں بھر سبھی دھرموں کے لوگوں نے جلوس کا زوردار سواگت کیا یہ جو سلسلہ نیازیا کے بانی ہیں فاؤنڈر ہیں جاناشینِ غوسو خاجہ اولادِ علی حضرت شانیاز احمد صاحب قبلہ خادوی چشتی سوروندی نرس بندی رضی اللہ عنہ کا یہ سالانہ ارس مبارک ہے آج چھٹی تاریخ ہے آج آپ کا فصال کا ابھی کھل ہوا ہے اسی میں دنیا بھر میں آپ کا جہاں جہاں آپ کے عقیدت مند مریدین ہیں وہاں آپ کا کھل منایا جاتا ہے اور جو لوگ آ سکتے ہیں وہ یہاں خانکہ نیازیا میں آئے اور یہ بہت اہم تاریخ ہے کیونکہ یہ آپ کا جو ارس ہوتا ہے یہ خاجہ صاحب کے دربار میں بھی آج ہوا ہے خاجہ قطب صاحب نے بھی ہوا ہے آپ باعثیت عالم دین باعثیت ایک صوفی بذرک اور اتنے عظیم مرتبہ آپ کا تھا کہ تمام سلاسل کے علیاء اللہ آپ کو مانتے تھے بریلی جو بریلی شریف کہا گیا ہے وہ حضرت شانیاز احمد صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی کیا گیا ہے آپ سترہ سو ساٹھ میں بریلی تشریف لائے تھے تو سمجھ لیے آپ جو آئے آپ نے اس کے بعد سے یہ خانقہ جو تعمیر ہوئی ہے جو آج سنگ مرمر کی دیکھ رہے ہیں آپ یہ بانس کی خانقہ بنی دی بانس بریلی بھی کہا جاتا ہے اسے تو یہ اس وقت سے آپ آتے تھے اور آپ کے جو مردین عقیدت مند تھے وہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ سے آتے تھے شفا پاتے تھے عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور روحانی فیض آزل کرتے تھے یہ بہت اہم تاریخ ہے اس کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضر شانیات احمد صاحب قبلہ کو گوست پاک اور خاجہ صاحب نے اپنا جانشین مقرر کر کے بریلی بھیجا تھا اس زمانے میں روحلہوں کی یہاں آبادے تھی یہاں بڑے جنگ اور بڑا شرف حساد چلنا تھا تو اولیاء اللہوں کا جو مقصد ہوتا ہے امن قائم کرنا ہوتا ہے محبت بھائیچارہ قائم کرتا ہے وہی حضرت خیہ صاحب غریب نواز نے کیا ہندوستان میں وہی آپ کے جانشین حضرت خطب عالم شانیات احمد صاحب قبلہ نے یہاں روحل کھنڈ میں کیا یہ روحل کھنڈ کا جو دارل سلطنت تھا کیپٹل تھا یہ تو آپ بریلی آیا اور جب آپ تشریف لائے تو یہاں امن ہو گیا آپ کے آنے سے جو لوگ بیمار تھے انہیں شفا ہوا لوگوں نے فیض ہوا آپ نے یہاں مدرس قائم کی ہے دینی تعلیم بھی لوگ حاصل کرنے آتے تھے اخوار نستان بخارہ سے اور پورے دنیا میں یہ خانقہ نیازیہ کا سلسلہ پھیلہ ہوا ہے اس کی برانچیں ہیں یہاں بہت لوگ عقیدت مند ہیں محبت عقیدت سے آتے ہیں یہاں کوئی دھرم جاتی کا مدبہت نہیں ہے دیکھیں کتنے لوگ عقیدت سے آ رہے ہیں کتنے لوگ ملکی اور ملکی بہتری کیلئے دعا کر رہے ہیں آپس میں بھائی چارہ برقرار رہے ہیں یہی ہماری دعا ہے مریدین سے بھی یہ ہے کہ صوفی عزم کا اور حضرت شانیاز احمد صاحب کا جو پیغام ہے جو تعلیم ہے اس کو عام کرنا چاہیے اسی سے امن پھیلے گا ہمارے ملک میں اور جب امن ہوگا تو ترقی ہوگی اور خوشحال ہی آئے گی